بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے کے لئے نماز شروع کی ایک چانے والا صحابی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد پاؤں سے تیر کھچا گیا تیر کھچ کر ہاتھ میں آگیا خون بہنا شروع ہوا نماز چلتی رہی جب نماز ختم ہو گئی تو مسلح پر خون دیکھا کہ یہ خون کیسا کہ آپ کے پاؤں میں جو تیر چبھا با تھا وہ نکال لیا علی کا احساس صادق اور سچا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جس کی نماز پڑھ لاتا مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ تیر کب نکال لیا یہ ہے نماز جہاں تیر جو ہڈی کو توڑ کر نکل گیا ہو وہ کھچ جائے لوگ کا خبر نہ ہو اب ایک مسئبت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہر فضل تعلیم مبالغہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہزی ٹپاس یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ایک آدمی کے پاؤں میں تیر چبھا با ہور تیر نکل جائے اس کے پاؤں سے اور اس سے خبر نہ ہو یہ تو توٹل ایگزیجریشن یہ تو صرف اور صرف نیرہ کھرا مبالغہ ہے تو اگر یہ مبالغہ ہے تو پھر قرآن بھی مبالغہ ہے اگر یہ مبالغہ ہے ماذ اللہ تو پھر قرآن بھی مبالغہ ہے آئیے ذرا سورہ یوسف کو پڑھیں اور سورہ یوسف کو پڑھتے پڑھتے ذرا مہا پائی آیتیں پڑھ دوں گا کہیں پہ کسی کو شبہ نہ ہونے پائے حالانکہ بہت کم ہے آئیے اس منزل پر کہ جب مصر کے قرآن کہتا ہے قرآن مزید کہ جب مصر کے سرزاروں کی عورتوں نے جناب زلیخہ پر تانہ زنی شروع کی کہ یہ نے کیا ہو گیا ہے کہ ملکہ وقت قوین اور ایک سلیو یہ غلام پر عاشق اور فدا ہے تو دکھے و دل پر چوٹ لگی قرآن کہتا ہے کہ ان عورتوں کو جمع کیا تکیہ فرام کر دیئے کہ ایرام سے ٹیک لگا کر بیٹھو یہ سب قرآن ہے اور ہرے کے ہاتھ میں چھوٹی دے دی اور پھل دے دی اور یوسف لباس غلامی میں پردے کے اندر موجود آج بھی ایک یوسف ہجاب غیب میں ہے وہ یوسف لباس غلامی میں پردے رہے یہ سب قرآن ہے موجود اور تو اسے کہا بسم اللہ پھل کاتنا شروع کرو اور تو نے چھوٹھائی پھل کاتنے کے ارادہ کر رہی تھی کہ زلیخان نے یوسف سے کہا او ان کے سامنے سے گزرتے چلے جاؤ ذرا اب قرآن موجود کہتا ہے کہ جب یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا شروع ہوئے جو پھل کاتنے کے ارادہ کر رہی تھی اب یہاں پہنے پردوں تو اشاد ہوتا ہے پھل کٹنے کے بجائے چھوٹھائی ہاتھوں پر چلتی چلے گئی ہاتھوں کی خاشیں اڑ گئیں خون بہنے لگا اور وہ عورتیں جمال یوسف دیکھنے میں ایسا مہب ہوئی کہ ہاتھ کٹتے چلے گئے ان کو خبر نہ ہوئی اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کبھی کبھی جمال مجازی میں یہ نوبت آتی ہے کہ ہاتھ کٹتے ہیں خبر نہیں ہوتی علی کے سامنے تو جمال حقیقت تھا اگر تیر نکل گیا اور خبر نہ ہوئی تو حیرت ہی کونسی بات ہے ایک مرتبہ صلوات میں جہاں پہ رہا ملحظہ فمی آپ نے تو ایسی نماز اگر کسی نے تاریخ میں پڑھی ہو تو پیش کیجئے ہماری عزت ہے نماز پہلے سے مگر یہ ہستی وہ ہستی ہے جس نے نماز کو عزت دی ہے